بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد کا اسلام کے کلمے کی سربلندی اور شر کو روکنے کا ذریعہ ہونا جہاد اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لئے ہوتا ہے مقصود اخلاص اور کلمے کی راہ میں حائل قوتوں کو مغلوب کرنا ہوتا ہے لیکن مسلمان حکمتوں کو شلاح جہاد کرنا کی جہاد نہیں بلکہ خروج ہے جو انار کی اور فساد پر لحظ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس وقت جبکہ مسلمان ومال خود مادیت کی دلدل میں مبتلا ہیں اور دنیا کی آخریت تک مبتلا ہیں ان نالات میں بات پر قوتوں کو خلاف جہاد کرے مخلص افراد کی خابل ذکر دادات کا دستحاب ہونا دشوار ہے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں ایک نفس کے خلاف مجاہدہ یہاں تک کہ نفسی قوتیں پامال ہو جائیں دو نماش رہے میں حق کی اشاد اور نکی کو فروغ دینے کے لئے مجاہدہ اور اس میں اپنی بیشتر دوانائیوں کا استماع تین ان ظالمی قوتوں کے خلاف جہاد جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا غلام بنانے کی بجائے اپنا غلام بنانے کے لئے کوشہ ہیں چاہ مسلمانوں کی اپنی بخا تحفظ مسلمان کی حصے سے زندہ رہنے کے لئے ظالم قوتوں کے خلاف جہاد پانچ تاغوت نے جب مسلمان ملک پر جنگ مسلط کی ہو تو اس سے مقابلہ کر کے اپنے ملک کو اس سے آزاد اطلاع کر مسلمان کی حصے سے زندہ رہنے کے لئے جہا چاہ مسلمانوں پر علادی نظریات اور مسلط کرنے والی قوتوں کے خلاف علمی اور عملی تو پہ جہاد نہ تاکہ مسلمانوں کے بنیاد یا خواہد کے تحفظ کی صورت بدعا ہو سکے ساتھ اگر غیر مسلم قوت اپنی فوجی قوت سے مسلمان ملک پر قابض ہو جگئے ہو اور مسلمانوں اس کے خلاف جہاد کی حضورت نہیں رکھتے تو مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کے لئے دعوتی اشارتی اور اور علمی باز پر ہونے والے کام کو جاری رکھنا یہ بھی جہاد ہی کی ایک صورت ہے جہاد کے فضائل اور خصوصیات بہت زیادہ ہے جہاد کی سب سے بڑے خصوصیں دیئے کہ مجاہدوں کو تمانیتِ خلب اور تسکینِ خلب کی نعمتِ عظمہ حاصل ہوتی ہے جہاد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ افراد قوم میں جہادی کلچر سے وابستگی پیدا ہو جاتی ہے اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مجاہدوں کو قدرت کی حیرت انگیز مدد کے مشاہدات حاصل ہوتے رہتے ہیں ایک بڑا فضا یہ ہوتا ہے کہ جہادی تحریکوں سے نسلوں کی نسلیں متاثر رہتی ہیں اور وہ ان کا اثر قبول کرتی ہیں اگر جہاد میں قوم کا قابل ذکر حصہ شریک ہوتا ہے تو فضوحات بھی ہوتی رہتی ہیں جہاد کی حقیقت تو اس کی فضیرت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جدو جہد کی حلاوت کا رات اس وقت کھلتا ہے جب فرد جہاد کی تحریک کا حصہ بنتا ہے یا عملا جہاد میں مصروف رہتا ہے اس کے بغیر جہاد کی حقیقت اور اس کی حلاوت سے فرد پوری ترہاشنہ نہیں ہوتا پھر بند مومن جہاد میں اللہ کی نصرت اور اس کے انعامات سے جس طرح نوازہ جاتا ہے یہ بھی مشاہداتی عمل ہے جہاد میں آنے والی موت تو بند مومن کے لئے محبوب حقیقت سے ملاقات ہی کا ذریعہ ہوتی ہے اس جہاد میں نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہے تو کفار کے غلبے کو توڑنے کے سسلے میں ہونے والا جہاد بھی یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مسلمان حکومت چاہے وہ دینی اعتبار سے کتنی کمزور کیوں نہ ہو اس کے خلاف جہاد جائز نہیں یہ خوارج کا طریقہ کار ہے جنہوں نے حمیر الممین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف خروج اختار کیا تھا یعنی ان سے جنگ کی تھی اس طرح خوارج کے عمل کو جہاد خرار دینا مسلمان ریاست میں انار کی فیضہ کرنے کے مترادفے اس دور میں دائش جیسی طریقوں نے خوارج کا طریقہ کار اختار کر کے امت کو غیر معمولی فساہ سے دوچار کیا اور قتل گاردگری کی فیضہ ہمار کی یہ سب کچھ انہوں نے جہاد کے نام پر کیا خوارج کے ترس پر ہونے والی لڑائی یعنی مسلمان حکومت کے خلاف خروج کا حشر اس کے لئے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کا اندھن بنے گا جہاد کے سسلے میں یہاں حضرت مولان آشرف علی تانویرہ کے ملفوضات سے کچھ حوالے پیش کہہ جاتے ہیں جس سے جہاد کے بارے میں علماء حق کا موقع واضح ہو جائے گا فرماتے ہیں ایک فاضل فلزبی یعنی مولانا عبد المائی تراباد مرتب ننے یورپ کے شباز سے متصر ہو کر پوچھا ہے کہ جہاد کیا چیز ہے میں نے جواب دیا ہے کہ چونکہ شر کو دفع کرنا اور حق کی اشارت ضروری ہے تو اس کے راستے میں پیدا ہونے والی رکاوٹ کو دور کرنا میں ضروری ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کفار مغلوب ہو کر رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو وہ جذیہ دیں اس سے بھی وہ مغلوب سمجھے جائیں گے لیکن اگر وہ جو سے عدد دیں تو پھر ان سے قتال ہوگا یہ ہے جہاد کی حقیقت کہنے لگے اگر کفار سلوک کر لیں تو اس سے اشارت اسلام کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی میں نے کہا سلوک کرنے سے وہ مغلوب نہ ہوگے کیونکہ ایسی صورت میں وہ جب چاہیں گے سلوک توڑ سکتے ہیں اس لئے مغلوب ہونے کا جو مقصد ہے وہ سلوک سے حاصل نہیں ہو سکتا مزید فرماتے ہیں بعض لوگ جو اسلام کے بڑے خیرخواہ اور حمدرد بنتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں فیلا ولکہ یہ ایک وحشان حرکت ہے یہ صحیح ہے کہ جہاد بمانہ ختال اسلام کی اشارت کے لئے نہیں ہے یعنی جہاد کا مقصد اشارت اسلام نہیں دورنا جزیہ ضروری نہ ہوتا مگر دشرف کو دفع کرنے کے لئے جہاد کرنا کیا کی وحشان حرکت ہے اگر ایسا ہے تو پھر پوری دنیا دفعہ شر کے لئے ختال کی کیوں خائل ہے اور اس کے لئے جنگیں کیوں کرتی ہے جب دنیا کر رہی ہے تو پھر اسلام پر ہی اطراز کیوں حقیقت ہی ہے کہ دفعہ شر کے لئے جہاد ہے یعنی جیب بات ہے کہ اسلام ایک بات کا ہے تو اسے وحشان حرکت کھا جائے اور دنیا خود ایسا کرنے لگے تو اسے انسان حرکت سمجھا جائے مزید فرماتے ہیں آج کا لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ ختال جہاد ازغر ہے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ جہاد اکبر ہے گویا کفار کے ساتھ مقاتلہ مجاہد نفس سے جو خلوت میں ہو درجہ میں کم تر ہے یہ صحیح نہیں بلک کفار کے ساتھ وہ جہاد جس میں اخلاص نہ ہو وہ تو نفس کے ساتھ مجاہدہ کی مقابل میں کم تر ہے اور مجاہدہ نفس اس سے افضل ہے کفار کے ساتھ ایسے جہاد کو جہاد ازغر اور اس کے مقابلے میں مجاہد نفس کو جہاد اکبر کا گیا ہے لیکن کفار کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو خطال ہو مجاہد اکبر ہی ہے ایسے خطال ہو جہاد کو جہاد اصغر کا نہ یہ غیر موقع صوفیہ کا غلوہ ہے ایسا خطال اس مجاہد نفس سے جو خلوت میں ہو ابزل ہے کیونکہ کفار کے ساتھ جو خطال اخلاص کے ساتھ ہوگا اس میں مجاہد نفس بھی شامل ہوگا ایسے خطال میں دونوں کی فضیلت شامل ہو جائے گی اللہ فاضات اللہ یومیہ صفہ نمبر 300 جلد نمبر 8 مجید ورماتے ہیں فساد کو روکنے کی اور کوئی صورت نہیں ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ صحفات میں ہو وقت ہو مقابلہ ہو اس کے علاوہ دوسری کی صورت نہیں اور یہ بزار متوقع نہیں یہ یعنی قوت کے حصول کی بزار کوئی صورت موجود نہیں بس اب تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے جہاں طرف سے گمراہ کے پاٹک پھلے ہوئے ہیں اسلامی ممالک اور اسلام حکومتیں خود لا دینیت کا شکار بنی ہوئے ہیں اللہ کے دین کے دشمن دنیا میں بھرے ہوئے ہیں ہامی و ناصر کوئی نظر نہیں آتا خود مسلمان اسلام کو پامال کر رہے ہیں دوسری مفقیہ شکایت کی جائے ایک ایک دم سے بہت زبدست انخلاب پر پھاؤ گیا اللہ فاضات اللہ یومیہ صفہ نمبر 286 جلد نمبر 7 و آخر زیوانہ آنے حمدلہ عرب اللہ موسیقی